اسلام علیکم ماسٹر کونسپٹ میں آج ہم فرسٹیئر کی میس میں چپٹر نمبر ٹین پوائنٹ ون کی ایکسرسائز کے بقیہ کوشن کریں گے آج اس سلسلے میں ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ آج ہمارے سٹوڈنٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ آن لائن ہمارے سے پڑھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو کو اسی لیے ہم نے لائک ویڈیو کا نام دیا ہے چونکہ آج ہم بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ کو ٹین پوائنٹ ون سمجھائیں گے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو آپ لوگ یوٹیوب کے ذریعے اس ویڈیو کو تکھیں گے اور اس ٹائم ہم آپ کو ٹین پوائنٹ ون ایک ویلی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے آج کل یہ لان کے اندر آ رہی ہے پہلے یہ شورٹ میں کوشن آیا کرتا تھا لہٰذا اس کا تعلق میٹرک کی بھی ایکسرسائز سے ہے اس ٹائم پہ میٹرک کے اندر بھی جن بچوں نے اچھا پڑھا تھا یقیناً ان کو یہ ایکسرسائز بہت ایزی لگے گی لیکن مجھے معلوم ہے کہ میٹرک لیویل میں یہ ایکسرسائز بچوں کو اچھی خاصی مشکل لگتی ہے اور کافی اس میں پرشانی کے شکار رہتے ہیں لہذا وہ پرشانی اپنی دور کریں اور ہم نے فرس ویڈیو بھی اس کے بارے میں بنائی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بڑی کام کام کی باتیں اپنے زندگی کے میس کے 28-29 سال کے ایکسپریئنس سے جو سیکھا وہ آپ سے باتیں شیئر گئی ہیں یہاں پہ لنک آ رہا ہوگا آپ اس لنک پہ جا کے پہلے فرس ویڈیو دیکھیں گے تو سیکنڈ ویڈیو آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اور ویسے آپ لازمی دیکھیں اس ویڈیو کو چونکہ دونوں ویڈیو مل کے آپ کا ٹین پوائنٹ ون ابھی کمپلیٹ ہوگی تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف اور اس ٹوڈن ہمارے آ چکے ٹھیک ہے آپ لوگ کوشن نمبر میں نے آپ کو اس میں فرس کلاس کے اندر دو کربا دیئے تھے جو ایک جیسے تھے نائن اور الیون ٹھیک ہے اب ایکزیم میں جو آنے والے کوشن ہیں میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں اس میں کوشن نمبر سیمین ہے جو نائنٹی ٹو میں آیا ٹو تھو 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 تھن سکس میں آیا اور اس کے بعد بھی اب اس کے آنے کے چانسز ہیں کوشن نمبر سیمین ہے ٹھیک ہے آپ کی فرسٹیئر کی ٹین پوائنٹ ون ہے کوشن نمبر سیمین ہے اور جہاں پرابرم ہو آپ سوال کیجئے گا مجھے میں آپ کو جواب دوں گا ٹھیک ہے حسن اسمائل اور نمبر سیمین کوشن ہے وہ بورٹ میں کئی بار آیا اور غالبا ایک بار جو ہے نا وہ غلط آ گیا تھا تو اس میں کوشن لکھ لیتے ہیں ہم لوگ سائن کی پاور سیکھ سیٹا اور پلس کاؤس کی پاور سیکھ سیٹا سجھ مڈی چھ دیتا توجیعد جثے ہیں جسیہاں پہ سیکھ سیٹا اس کو ماللہ ہے ہمارے سیکھ ایٹا ڈیس کا continents زیدتا تھا کاؤس سیٹا ں� Copy ہمارے آگے November اور پلس کے اندر تو لہٰذا یاد رکھیں کہ ایکچولی بک کا کوشن یہ ہمارے پاس اور اس کوشن کو جو ہم کریں گے تو ہمیں اس کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کوشن کے اندر ہمیں جیسے کہ میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ تین چار باتوں پر فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نفس سائٹ لینی ہے رائپ سائٹ لینی ہے پہلی بات یہ ہے جہاں ٹین کارڈ ہوگا وہ سائٹ لینے اور دوسری بات یہ ہے جہاں ایڈیشن ہوگی اور دوسری بات جہاں پہ بڑی ویلیوز گیاں بڑی پاورز ہوں گی ہر پیسی کہ نہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ٹین کارڈ نہ تو ادھر ہے نہ ادھر ہے سائن کارس نہ تو ادھر ہے سائن کارس ہی نظر آرہا دونوں سائٹ ہے اس کی ایڈیشن ہے یہ بھی ایڈیشن ہے وہ بھی ایڈیشن ہے تو لہذا ہر دو ووٹ ہماری دونوں سائیڈوں کو اپلائی ہو رہے لیکن تیسا ووٹ جس کے اندر تھا یہاں تو لارڈ سائیڈ ہو یا پھر بڑی پاورز کی ہو تو یہاں پہ پاورے آپ کی دیکھیں بڑی ہے سیکس اور یہاں پہ بھی کیا ہے سیکس ہے لہذا لیفٹ اینڈ سائیڈ سے ہم کریں گے نائنٹی پرسنٹ کوشن لیفٹ اینڈ سائیڈ سے ہی ہوتے ہیں لیکن ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمیں رائٹ سے آسانی ہوتی ہے اور میں نے جیسے آپ کو اپنا فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم وہ والی سائیڈ لیتے ہیں جہاں ہمیں ٹین کارڈ نظر آئے ایڈیشن ہو اور بڑی سائیڈ ہو یا پھر کوئی تینوں باتوں میں نہ ہو تو پھر ہم سیلف میلز کوئی بھی سائیڈ یہاں سے لے سکتے ہیں تو ابھی ہم لیفٹ اینڈ سائیڈ لیں گے اور اکثر ایکزیم میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لیفٹ کو رائٹ بنا دیتے ہیں رائٹ کو لیفٹ بنا دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ باتیں ساری بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں تو اب ہم لیفٹ سے یہ والی سائیڈ بنانی ہے اور یہ میں نے اب بتایا کہ بہت سارے سالوں میں آیا ہے گوشن لیکن ایک سال اس کی سائن میسٹری تھی جس کی وجہ سے پرابلم ہوا تھا آلی آواز اسماعیل حسن چلے لیکن جو سوال کرنا ہوگا آپ کیجے گا تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم لے رہے یہاں سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ بیسیکلی یہ ایک سوال رائٹ ہینڈ سائیڈ سے بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ جو آپ کو پہچان بتائی تھی یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں آسان کس سائیڈ سے رہے گا تو ہمیں آسان رہے گا لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے جو ہم نے آپ کو طریقہ کل بتایا ہوا ہے آج آپ اس میں کرنا کیا ہے کہ جب بچے میٹک میں فیکٹریزیشن پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی فیکٹریزیشن آتی ہے اور وہ بعد ہموں کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دونوں ٹرم کا جب سکوائر اور کیوم دونوں بن رہے ہو جیسے اس کا بھی ہم سکوائر لے سکتے ہیں اس کا بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی کیوم لے سکتے ہیں اور اس کا بھی کیوم لے سکتے ہیں یعنی اس کوشن میں یہ صاد Praise ہے کہ دونوں کا سکوائر بھی آ سکتا ہے دونوں کا کیوب بھی آ سکتا ہے تو اس صورت میں اگر بیج میں پلس آئین ہے تو ہمیں پھر اسے جو ہے کیوب سے کرنا ہوتا ہے کس سے کرنا ہوتا ہے کیوب سے کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا مائٹرک کا فیکٹرائزیشن کا ٹاپک ہے تو ہم اسے اسی لوجک کے اوپر کریں گے اور یہ بات میں نے ریپیٹ کی ہے کہ اگر یہاں پہ پلس ہے تو یہ کیوب سے کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کیوب لگایا تو یہاں پہ پاور اس کی کیا جائے گی سکوائر میں آ جائے گی اور اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے اس کا کیوب لینا ہے اور پاور کیا جائے گی اس کے اندر پاس سکوائر تھیٹا اب یہاں پہ جو ہمارے پاس فارمولا یوز ہو رہا ہے وہ ہمیں سائٹ پہ لکھنا چاہیے اور لکھنا ہوگا یہ سارے میٹرک کے فارمولے ہیں یہاں پہ ا کا کیوب پلس بی کا کیوب is equal to a پلس b اور a سکوائر مائنس a b پلس b سکوائر تو یہ وہاں ہمارا فارمولا یہاں پہ اپلائی ہوگا ٹھیک ہے تو اس فارمولے کے بعد ہم اسے operate کریں گے a ہمارے پاس یہاں پہ آپ کی پاس کیا ہو جائے گا سائنس کا تھیٹا اور b ہمارے پاس ہو جائے گا کورس کا تھیٹا ہے ساتھ ساتھ بولتے رہے تاکہ مجھے یہ سکون ہو کے چونکہ مجھے آپ نہیں نظر آرہے لیکن آپ کو میں نظر آرہا ہوں ٹھیک ہے تو اس لئے ذرا چونکہ ابھی مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ line سے ہٹ گئے ہیں تو لہٰذا کہنے کا ملک ہے توڑا سا بولتے رہے تاکہ توڑا سا پتہ لگتا رہے کہ آپ ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ ہم نے فارمولا apply کرنا ہے تو یہ والی ہم ہم فارم لکھیں گے تو یہ والی فارم ہمارے پاس کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہے a پلس b تو اس طرح سے bracket بنا دیتے ہیں پھر آگے ایک کرنی bracket بنا کے a کا سکوائر minus a b پلس b سکوائر اب a ہمارے پاس جو ہے وہ فارمولے کے لحاظ سے تھا اور question کے لحاظ سے کیا ہے sine سکوائر تھیٹا اور اسی طرح cos سکوائر تھیٹا اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور values کو bracket کے اندر apply کرتے جائیں گے تو یہاں پہ sine سکوائر تھیٹا cos سکوائر تھیٹا اور یہاں پہ بھی cos سکوائر تھیٹا اچھا تو اب ہمارے پاس ہمیں پتا کہ ہمیں یہ والی اپنی values یہ والی لے کے آنی ہے جو ہمارے پاس right and side ہے اور ہمیں یہ بھی پتا کہ یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ بن گیا جو کہ کیا ہے sine سکوائر تھیٹا پلس cos سکوائر تھیٹا ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر ہوتا ہے one کے برابر ہوتا ہے one minus جی تو ہم نے یہاں پہ one رکھا ہے اور ٹھیک ہے یہاں one آ گیا اور بڑے bracket میرا کبھی بھی چھوٹا bracket نہیں رہتا ہے یہ میں بار بار اپنے سٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ہماری فریکٹریزیشن کا rule ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو سمپلیفائیڈ فارم نہیں نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ ہمارے جو ہے سمال بریکٹ ختم ہو کے بڑے بریکٹ بھی ہمارے ختم ہو جائے اس وقت تک اس کو فائنل نہیں سمجھا جاتا لہذا یہاں پہ سمال بریکٹ چکے one ایک ایسا نمبر ہے جو کسی سے بھی ملٹیپلائے ہو کے کوئی چینجنگ نہیں کرتا لہذا پھر ہم نے اس کو ابھی شو کیا ہے نیکس سٹائپ میں آپ کے پاس پھول ہو جائے گی اور اسی طرح سائن سکوائر چیٹا کس سکوائر جی کچھ کہہ رہے ہیں اس میں جی سر کچھ کہہ رہے ہیں پھر بات کر رہے ہیں کیوں بات پوچھنی ہے آپ نے نہیں نہیں صحیح اچھا اب آپ نے یہاں پہ سمال بریکٹوں کو سولف کر دی ہے اور one آپ کو بتا ملٹیپلائے ہو کے یہ پوری یہیوالی بریکٹ آجائے گا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہو چکے ہیں یہاں ہونا ہے تو یہاں پہ سائن سکوائر دیٹا کاؤس سکوائر دیٹا کی کونٹیٹی 3 ہے یہاں پہ one آئی ہے اور یہاں پہ one ہے اور ایسا کوئی بھی یہاں پہ سلسلہ نظر نہیں آرہا تو آپ کوشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس کے ذریعے کچھ کوشن کو ہمیں پریکٹس کر کر بھی یاد رکھنا پڑتا کہ بھئی ہم اس کو کیسے آگے چلائیں گے تو آگے کیا کریں گے آگے ہم نے یہ کر رہے کہ ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ لکھ کر فارمولا اپلائی کرنا ہے تو ان دونوں کو ساتھ لکھتے ہوئے کون سا فارمولا اپلائی کرنا جو یاد رکھنا پڑے گا a square plus b square یعنی کہ ہم یہاں پہ اس کو الگ سے کر اس وارے کو اور اس وارے کو الگ کر گے یہاں پہ فارمولا آپ ریٹ کریں گے a square plus b square کا فارمولا ان دو پہ اپلائی کریں گے اور اسے ہم بریکٹ سے بار کرتے گے یہ فارمولا سائٹ پہ ہمیں لکھنا ہوگا چونکہ یہ ہمارا ایک میتھڈ ہو اچھا فارمولا اپلائی کر دینا ہے اور فارمولا ہمارے پاس کون سا ہے اس کے اندر a square plus b square یہ بھی میٹرک کے اندر تھا اور فرس ٹیٹ میں بھی کئی جگہ اپلائی ہوتا ہے a plus b کا minus 2 a b تو اس فارمولا کو جب ہم operate کریں گے تو اس جگہ پہ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایسے ہوتا رہے گا تو یہ ہمارے پاس اگر ہم یہا پہ بتانا چاہے تو کیا ہوگا سائن سکوار تیٹا اور b ہمارے پاس کیا ہوگا پاس سکوار تیٹا ہمارے پاس سائن سکوار تیٹا ہوگا b ہمارے پاس سکوار تیٹا ہوگا اس کے ہم اس فارمولا کے جو upgrade کریں گے تو یہ شکل بنا دیں گے تو a plus b whole square اور minus 2 a into b تو a کی جگہ سائن سکوار تیٹا آجے گا b کی جگہ سکوار تیٹا آجے گا پہلا bracket اور دوسرے bracket یا دوسرے کو منٹیپلا ہم نے کرنا ہے تو cos square theta آجے گا تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہماری ویسے ہی چلتی رہ گی یہ ویسے ہی چلتی رہ گی چونکہ اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اور اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ 3 لکھا یا ون لکھا اور یہ ون لکھا ہے اس سے انشاءاللہ امید ہے بلکہ نظر آرہا ہے کہ یہ دونوں آپ ایڈ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے جیسے پہلے ون ہوا تھا اسی طرح یہ دوبارہ فرمولہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے سائن سکوائج دیٹا اور پھر اس کے بعد کوس سکوائج دیٹا تو بھائی ہمارے پاس یہ شکر آ چکی ہے سمجھ آری بات تو یہ بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے کوششن اور تقریبا بہت بار آیا ہو ہے تو آخر میں یہاں پہ لیفٹ سے رائیٹ ہنڈ سائیڈ نکال دی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کوشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہمیں کوشن اور کرنے پڑیں گے تاکہ ہمیں یہ پوری اچھی طرح سمجھ آج اس کو رف کر دوں جی رف کر دیں ٹھیک ہے اوکے تو میں اس کو رف کر دیں آگی کا کوشن جو امپورٹنٹ ہے جو جو اگزیم میں زیادہ آتے ہیں وہ میں کوشن آپ کو کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے سنگل تھیٹا لکھا ہے سنگل تھیٹا میں نے اس لیے لکھا ہے کہ بیسی کلی یہ ایکسرسائز سنگل تھیٹا کی کہہ راتی ہے آگی کی جو ایکسرسائز ہیں وہ 2 تھیٹا half تھیٹا 4 تھیٹا مطلب more than one تھیٹا quantity ہوتے ہیں تو اس کے اندر فارمولے یہ دکھا جائے تو یہ ہمارا میٹرک کا موڈرن ہے یعنی میٹرک کے اندر اس طرح کے کوشن دیں یہ اسے تھوڑے سے موڈر میز تھوڑے سے چینج تھوڑے سے لمبے ہے اور ٹھیک ہے اب یہ میں نے اپنی بھوک ہے اس میں تھوڑے information لکھی ہوتی ہے کہ یہ کون کون سے سن میں آئے ہو ہے جیسے کہ اس سے پہلے میں نے جو کروائے وہ بھی important ہے اور اب آگے دیکھتے آتا کافی دیر بعد ہے لیکن آ جاتا ہے وہ کوشن نمبر 18 اور اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ ایسی پہچان بتائی ہوئی ہے کہ ہمیں کون سی سائد لینی ہے وہ بھی بات اس کے پتہ نہیں ہوتا کسی وقت بھی یہ دوبارہ جلدی طور پہ آ جاتا ہے تو اس کی left hand side لکھئی ہے مارے پاس 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta اور اس کی right hand side لکھئی ہے sin theta اور minus 10 theta minus 10 theta جی ہاں بالکل یقین نہیں طور پہ یہ ہی تھا صحیح ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے والی کوشن پہ میں نے زبانی کوٹ کر دیا تھا کون کون سے year میں آیا ہے لیکن وہ آپ یاد رکھئے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کون 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 سے سار آیا تھا اور ہے تو یہاں پہ بہت سار کوشن ہے لیکن سارے کروائی جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا لہٰذا میں آپ کو کوشن کروارا رہا ہوں جو ایکزیم میں موسٹ امپورٹنٹ آئے ہوئے ہیں اور یہ کوشن میں نے آپ کو بتا دیا 2002 اور 2018 میں آیا ہے اب جیسے جو ابھی پیپر ہوں گے وہ 2021 میں ہوں گے اور یاد رہے کہ یہ کوشن جب بھی آتا ہے بچے کر نہیں بات ہے اس میں آپ کو یاد ہے کہ میں جو باتیں بتائی تھی ان باتوں کی رہا سے کوشن ہے وہ باتیں کیا بتائی تھی پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اچھی بات کو کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے تاکہ فائدہ ہو نمبر ہن ہم وہ سائٹ کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں آسانی کے لحاظ سے آسان ہمارے لئے بنے تو اس میں ہم ٹین ٹھیٹا اور کورٹ اچھا وری سائٹ لیتے اور دوسرے نمبر پہ ہم اڈیشن لیں گے آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے مرشل اچھی بات ہے اور مطلب جو اڈیشن اور تیسی نمبر پہ مطلب یہ دماغی بات ہے جو بڑی سائٹ ہوگی بڑی پاورو ہوگی جیسے پہلے ہم نے کوشن کیا تھا تو ہمیں ٹین کار نظر نہیں آیا اور دونوں سائٹ ایڈیشن تھی یعنی کہ دونوں کو ووٹنگ برابر ملی تھی لیکن تیسا ووٹ جو ہمارے لیفٹ رین شائٹ پہ پڑ گیا تھا چونکہ وہاں پاورے بڑی تھی تو یہ بات ہے ہماری بہت زیادہ مطلب میری زندگی کے 28 29 سال کے نشور ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہاں پہ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوشن میں آیا بہت بارے سے پہلے بھی آیا لیکن سال رہے گی تو اب ہم ان ہی بات کی بنیاد پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں تین کس سائیڈ ہے کس سائیڈ ہے ہاں بھئی رائی ہنڈ سائیڈ ٹھیک ہے رائی ہنڈ سائیڈ پہ ٹین نظر آرہ ہے ٹھیک ہے اور لیفٹ میں نہیں آرہ تو پہلا ہیوی ووڈ اس کیوں رائی سے لے رہا ہوں چونکہ آسان ہے ایک کام مشکل ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ دو کام دیے جائیں تو ہر بچہ آسان کام کو انتخاب کرے گا ویسے جو ایکسپیئرینس ٹیچر ہیں سٹوڈنٹ ہیں وہ لیفٹ سے بھی کر سکتے ہیں رائی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تو وہ پیچان وہ چیزیں دیکھ نہیں ہیں کہ اگر آپ ایکسپیئرینس ٹیچر سے پارڈ رہے تو آپ کے لئے فائدہ مند بنیں کہ ہم نے کون سی سائٹ لے لی ہے رائی ہر کوشن لیفٹ سے کر رہے ہیں یہاں کیوں رائی سے کیا وہ ہی چار بات مشکل ہے چونکہ وہ کافی مشکل سے ہی اس کو کر پاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات آپ سے کہی گئی تھی کہ ہمارے دوست جو ہوتے ہیں ٹرگنومیٹری کے اندر وہ کون کون سے ہوتے ہیں سائن دیٹا اور سائن دیٹا اور کون سائن بڑے گسے میں کہہ رہو یار سائن ہواد تھوڑی کٹ لیا نا سائن ٹھیک ہے وہ بس ہوتا اس میں سائن دیٹا اور کون دیٹا جو ہمارے دوست ہیں باقی سارے دشمن ہیں ٹھیک ہے لیکن دشمنوں سے کبھی کبھا کام پڑ جاتا جیسے یہاں پر لیفٹ ہن سائن ہے تو ہم نے دوستوں کے ساتھ چلنا ہے اور دوستوں والی شکل لانی ہے لیکن اگر فرس کرو یہاں سیک ہوتا کون سیک ہوتا پھر ہمیں دشمنوں سے بھی دوستی کرنی پڑتی لہذا یہ تو ہمارے پکے پکے دشمن ہے سیک بھی ہمارا دشمن ٹین بھی ہمارا دشمن تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے سیک کو ہٹاتے ہیں اور اپنا دوست کو ہی لے گئے آتے تو آپ کو پتہ ہمارے دو دوست ہیں سیک سیک دیٹا ہمارے فارمولا لکھیں گے ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا دوست ہمارا ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے ویسے ہماری اس سے کوئی دشمن نہیں نہیں ہے لیکن ہم اس سے بات کر رہے ٹھیک ہے نا تو سیک دیٹا سیک دیٹا تو لہذا یہ جب بھی کوششن سام کی جاتے ہیں یا پروف کی جاتے مقصد یہ ہے سیک دیٹا ہمارے پاس آئے تو لہذا آپ یا سیک ہمینی چاہی تھا اور یہ ہی بجائے کہ ہم سیک دیٹا کو لیتے اس لیے کہ دشمنوں سے واسطہ ہمارا پڑے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کیا کرنا ہے سیک دیٹا کو کہیں گے وان اپن قوس دیٹا اور ٹین دیٹا ہمارے پاس ہو جائے سائن دیٹا اپن قوس دیٹا قوس دیٹا ٹھیک قوس دیٹا تو اب ہمیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں لینا ہے ٹھیک ہے پورا مات ہمیں یہ کہتا ہے اور الجبرا یہ کہتا ہے کہ جب نمبر اپن میں ہو تو آپ کو کوئی آگے نہیں بتائے گا کہ آپ نے اس کا لینا ہے آپ کو خود پتا ہونا چاہیئے کہ اپن میں جب نمبر آتے ہمیں لازمی لینا ہوتا ہے اور کوئی کسی کے کہہ سے ہمیں نہیں لینا یہ رول ہے اس کا تو کار سیٹا ادھر دونوں سیم دیں اوپر کی ویلی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سیم اتر جائے گی تو اب اگر ہم اپنے کام کو اتنا کر چکے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ اب ہمیں جو ہے اس سے آگے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ شکل آپ کو مل جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ملتا تو ہے لیکن یہ روٹ میں نہیں ہے اور یہ پلس سائن دیتا ہے جب کہ یہ پہ دکار سیٹا ہے تو اس میں چاہئیے آپ کو پریکٹس کہ اب یہ شکل کیسے آئے گی یہ آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جو میں یہاں پہ لکھتا ہوں تھوڑا سا کہ فارمولا ہمارے پاس ہے سائن 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 جیسے ہم ہم چاہتے ہیں تو یہ تو کسی اپوزٹ پارٹی کا تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ آئے تو ہم کہ نارہ لگائیں گے سائن لاؤ سائن لاؤ یہ نارہ لگائیں گے نا تو یہ نارہ لگاتے ہوئے ہم نے سائن ہٹا کے اس کی جگہ سائن یعنی کوئی اپنا بندہ لے کے آئیں گے لیکن اس کو مسئلہ یہ ہے کہ سائن ہے اور یہ کس کی پاور اگر اس کا سکوائر روٹ لے لیے جائے ادھر کس سکوائر ثیٹا اور اسی طرح یہاں پہ بھی سکوائر روٹ لے لیے جائے تو پھر کیا ہوگا کہ سکوائر روٹ سے آٹھ کس ثیٹا آجے آجے پھر بھی سائن آتا ہے لہذا پھر روٹ کے اندر جیسے ہماری سائے نظر آرہی ہوتی ہیں ہم اس کے مطابق کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لہذا کہنے کا مطابق ہے کہ ہمارے اس سے پہلے چیکٹر تھا چونکہ کورس آپ کا تھوڑا ریڈیوز ہو چکا ہے کئی ٹاپک ایسے جو آپ کو نہیں پڑھائی جا رہے تو اس میں اگر یہ بلکہ ٹین چیپٹر کے اندر بھی آپ کے آگے ایسی باتے آئیں جو آپ کو بتانے پڑے گی ہمارے پاس 4 کوڈرینٹ ہوتے تو فرس کوڈرینٹ میں ہر فنکشن پوزیٹیو ہوتا ہے لہذا جو کوشن ڈاؤٹ فول وہاں کہہ دیتے کہ ہمارا ٹیٹا جو ہے وہ فرس کوڈرینٹ میں لہذا وہ ٹاپک ریڈیو ہو جگہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں مسئلہ یہ کہ ہمیں کچھ مسائل تو آئیں گے کہ بعض باتوں کو بغیر لوجک آپ کو کہیں بھئی پلس مائنس نہ لکھو آپ صرف پلس لگ لو چونکہ ہمارے اس سائٹ پہ کوئی بھی پلس مائنس نہیں ہے تو بزایر تو یہ باتیں ہیں اگر کوئی بہت کابل سٹوڈن دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیچر دیکھ رہے ہوتے تو باتیں غلط بتا رہے لہذا اس وقت میں موقع کو دیکھ رہا کہ یہ پلس مائنس نہیں ہے تو ہم یہ پلس مائنس نہیں لگ لگ لیکن اس کو ہم نے سائٹ پہ کیوں کیا ہے کہ یہ ہوں تو بھئی اس کوشن سے ریلیٹیڈ فارمولے ہی لکھ رہا ہوں لیکن سائٹ پہ میں نے اس کو دکھا ہے تاکہ یہ آپ کو کر کے میں دکھایا کہ کس طرح آیا لیکن آپ کہ سکتے ہو کہ یہ بھی فارمولا ہے یہ بھی فارمولا ہے اور دونوں کو یاد رکھ آئیں گے کہ ہمارے پاس جو فارمولا آ رہا ہے وہ یہ پہ کون سا اپلائی ہو رہا ہے cos theta 1 minus sine square theta ٹھیک ہے تو اب اس کی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ 1 minus sine theta اور نیچے cos theta کی جگہ کیا آجائے گا under root 1 minus sine square theta یہ کچھ کہہ رہے آپ سیر یہ سپورس کے square ڈی 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 نہیں کٹ سکتا یہ جو آپ نے بات کہی ہے بہت سے سٹوڈنٹ میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ بھی باہر نکل آتا یاد رکھیں میں یہاں پہ آپ کا مائنڈ کے اندر ایک концепٹ بنانا چاہ رہا ہوں اور اس концепٹ کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے تو آئندہ یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ نہ صرف آپ کا مسئلہ بلکہ پورے کراچی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے دیکھیں پاس انہیں نمبر دینے اب آتے روٹ کے اندر a square اور b square دونوں آپ میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں نظر آرہا نا یہ بنانوا ہاں تو یہ دونوں جب ملٹیپلائے ہو رہے ہوتے ہیں تب یہ روٹ سے باہر نکل آتے ہیں یعنی پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سکوائر اس روٹ سے کٹ کے a ہو جاتا ہے اور ملٹیپلائے کے بعد a square اس روٹ سے کٹ کے b ہو جاتا ہے اب اگر فرص کرو a square plus b square دکھاؤ تو ایسا نہیں ہوتا یہ ایسا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بات الگ ہے اب بات یہ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہم تو کر رہے یہ ٹپک اگر میں یہ بات سمجھانے بیٹھ جان ہوا تو ہمارا آدھا گھنٹہ تو لگ گیا آدھا نہیں تو کم اس کم 20 منٹ لگ گیا لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ 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 سمجھ جاتی ہیں لیکن صحیح نا ایک چھوٹا بچہ ہوتا وہ بھائی کو بھائی بچے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہے یہ میں آپ کو بتا دی میں نہیں جاتا ٹھیک ہے نا تو کبھی اس کے اوپر میں کوئی ویڈیو بناوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایسا کی ہوتا ہے لیکن یہ آپ ہی نہیں پوچھتے بہت پوچھتے ہیں بلکہ یہ ناٹ ایکو ایکو ٹھو تو میں نے غلل لکھ دیا کہ اگر ایکو ہے تو وہ ہی آئے گا مطلب یہ بہر نہیں نہیں باہر نکل آتا یونیٹی اتحاد کبھی کہہ نہیں ہوتا لیکن اگر ایسا ہوتا میں کر بتاتا ہوں روٹ کے اندر نائن ہوتا ملٹیپلائی سائن اسکوائر تھیٹا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے نائن روٹ سے نکل کے ثری ہو جاتا سائن نکل کے باہر سائن کی بس یاد رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب آگے چلتے چونکہ ٹائم لگ رہے کبھی زیادہ تو یہ تو بھائی روٹ میں آگیا لیکن تھوڑا ایرر یہ کہ یہ 1 پرس سائن تھیٹا ہے یہ 1 مائنس سائن سکوائر تھیٹا ہے یہ فارمولا پھر آگے چونکہ فارمولے دو سو چالیس فارمولے پورے فسٹ یر کے اندر تو لہٰذا کہنے کا مطلب ہے اب یہ پہ فارمولا اپلائی ہو رہا ہے ایک سوائر مائنس بیک سوائر تھوڑی سی جگہ بچانے کے لیے اس سٹیپ نیچے کے بجائے ہم آگے لکھ ایک کام کر رہے ذرا اس میں آپ کی عقل چاہیے وہ کام یہ کہ پہلے میں وہ کام کر دیتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے کیا ہے اگر میں اس کی سائن دیتا اور یہ مجھے یاد رکھنا ہے اس کوشن کے لئے اور نیچے میں اے کی رونڈ کے اندر اے کی رونڈ کے اندر فارمولا اپلائی کر دینا اے کا سکوائر مائنس بی کا سکوائر یہ ہو جائے گا ون مائنس سائن دیتا اور ون پلس سائن دیتا مجھے علم ہے لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو میں اس کے مطالق بات بتاتا ہوں کچھ بچے ایسے ہیں وہ سمجھ بھی جاتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا ایک طرح سرور چل رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا کہ اگر ایکس ہے اور روٹ کے اندر ہم ایکس ایکس لکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ دو ایکس مل کے روٹ کے اندر سے ایک ایک باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا اب یہ ایکس روٹ میں لکھا ہے میں چاہتا تو ایک روٹ میں جیسے نیچے والا آرہ اسے لکھ دیتا تو لہذا وہ ہوتا روپے روپے کے دو سکھے دے دی لیکن وہ ایڈ ہوتے ہوئے تو بات میں ہی غلط ہے لیکن اگر کوئی عقل مند بندہ ہے تو اس کو غلط کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ دس روپے کی جگہ وہ کہتا پانچ پانچ کے مجھے دو نوٹ دے دو تو ہے تو وہ پانچ پانچ روپے کر لیکن وہ بیج میں ملٹیپل ہے وہ دو پچیس ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں وہ بات صرف سمجھانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں ہے وہ غلط ہے وہ ایڈ اکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے آدھی آدھی پاور کر کے دونوں لکھ دی ہے چاہیے تو یہاں تو ہم نے اس کو دو شکلوں میں لکھا ہے اور یہاں پہ فارمولا ہم نے دکھایا نہیں ہے اگر ہم دکھانا چاہے تو اس کے اوپر سکوائر لگا دیں تو فارمولا بن جگا a سکوائر مائنس b سکوائر تو وہ کیا ہو جگا a b a plus b اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ادھت روٹ آپ کا کٹ جائے گا یعنی یہ ورہ اور یہ ورہ کٹ جائے گا اور کیسے کٹ دیکھیں آپ one minus sin theta یہ اور one one minus sin theta اب اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کر رہے ہیں میں نے یا بریکٹ لگا لیا یا نہیں لگا جو میں جانتا اسے پتا کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن جو بچہ سیکھ رہتا کہتا یہاں بریکٹ ہے یہاں نہیں ہے تو بھائی آپ کو پتا کوئی شخص کمیز کے بنیان پہنتا ہے کوئی شخص کمیز کے بنیان نہیں پہنتا لیکن ہمیں تو وہاں سے نظر آتا اس نے پہنی نہیں پہنی تو اسی طرح ہم یہ حرکتیں کر جاتے ہیں اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں یا میرا دل چاہ رہا تھا میں بریکن لگا دی ہے یا میرا دل نہیں چاہ رہ تھا میں نہیں لگا ہے تو باہر یہ حرکتیں بھی میرا اس لئے کرتا ہوں تا کہ آپ پتا ان دونوں کی اپنی اپنی چھتے کریں گے یعنی اس کو الگ سے رونٹ میں کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کو الگ سے کر دیں گے ٹائم اس لگ رہا ہے یہ کوشن تھوڑا ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا لیندی ہے اور سمجھانا بھی لازمی ہے اس کو ہم نے اس سے پاڑ دیا اور یہ ہمارا آنسر آ گیا ٹھیک ہے ہے تو یہ دو چار لائن گا تھا لیکن بہت ساری بات اپنے اندر لے کے بیٹھا ہوا تھا دونوں ایک ہی روڈ میں یہ بھی ایک ہی روڈ میں لکھے جا سکتے ہیں کوئی اس میں منا نہیں ہیں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگی کی کئی مثال ہیں جی ڈبل سٹوری گھر ہوتے ہیں اور ان کی نیچے سے اوپر تک ایک ہی دیوار جاتی ہے سہی ہے سمجھ آلی بات تو لہذا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک روٹ میں آ سکتے ہیں لہذا ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ سے لیف ہینڈ سائیڈ ہم نے معلوم کر لی ہے اور یہ ہمارا اس طریقے سے آنسر پروف ہو گیا تو ایک مشکل کوشن ہے جو آپ کے سامنے آیا تو تائم بتائیں کیا ہوا ہے ابھی آپ کا تاکہ اگلا کوشن اسی کے مطابق لیں مجھے گھڑی نظر نہیں آرہی کیا ٹائم ہو رہا دو تائیس دو تائیس تو ایک چھوٹا سا کوشن دیکھ سکتے آنا جی اچھا تو اب اس کے بعد اس کے بعد جو ہے جیسے کہ میرے پاس جو نوٹ ہے وہ میں نے یہ کوشن کر وائے ایک کوشن مجھے پیچھے کی جانب سے ایمپورڈنڈ لکھا ہوا نظر آرہا ہے چونکہ میں نے اپنی بک کے اندر ٹھوڑا سا نوٹ کیا ہوتا ہے وہ کوشن نمبر آپ کا فائف ہے اور یہ ٹو تھاؤزن میں آیا اور ٹو تھاؤزن ٹو میں آیا اور اس کے بعد بھی آیا لیکن چونکہ پھر شیل میں نوٹ نہیں کر پایا کیونکہ بازوکار ایسا ہوتا ہے کہ موقع بھی چیزیں نہیں ملتی لیکن ٹو یار میں ٹو تھاؤزن میں آر ٹو تھاؤزن ٹو میں آیا ہے اور ٹو تھاؤزن ٹو سیونٹ میں 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 نوٹ کر شاید کا ٹھو سکتا ہے کہ آیا ہو یا میں نے ایس سے ملتا جلتا آیا ہو بار ہی کہ آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں تو ہی کوشن ہم کر رہیتے ہی سنگل تھٹا ایکسرسائز کر رہاتی ہے سنگل تھٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ سنگل تھٹا آگے بعد ایکسرسائز میں ٹو تھٹا ٹری تھٹا ٹھو ٹھٹا ہاف ٹھٹا فینڈامینٹل لاؤ یہ سارے ہوتے لیکن میٹری کلاس میں بھی ہم نے یہ بات پڑی ہوئی تھیں تو اب اس کوشن کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کوشن نمبر 5 ہے پہلے ہم نے آگے کا کوشن کیا پھر واپس نوڑ کے پیچھے آرہے تو کوشن نمبر 5 ہم یہاں پہ نوڑ کر رہے ہیں اور کوشن ٹھٹا لکھا ہوا ہے اور کوشن کا سکوائر لکھا ہوا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی نشانیاں بتائی ہے کہ ہم نے کون سی سائٹ لینی ہے ہم ان نشانیوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں کہ ہمیں ان سے کیا کیا فائدہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو چار باتیں بتائی تھی انہی چار باتوں کے لحاظ سے یہ سارا کام چل رہا ہے اور یہ سن 2000 میں آپ کو ملے گا اور 2002 میں آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ یہ سپلی کے پیپر جیسے کہ میں نے اپنے یوٹیوب ویڈیو پہ بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ کئی کوش میرے ذہن میں بہت زیادہ آتے ہیں لیکن اگر میں ریگولر پیپر دیکھتا ہوں تو مجھے کم نظر آتے ہیں اس کے پیچے راز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سال میں تین پیپر ہوتے ریگولر ہوتا ہے ان بچوں کا ہوتا ہے جو سیکنڈ یر میں رہ جاتے ہیں تو پھر ان کا بھی الگ سے پیپر ہوتا ہے اور پھر رہ جائیں تو اس سال ایک تیسر پیپر بھی ہوتا ہے جو سپلی کہلاتا ہے لہذا ہر پیپر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کوشن بہت زیادہ آیا ہو ہے لگن ریگولر کے اندر ہمیں یہ کم نظر آتا ہے لگن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سپلی کے پیپر میں آیا ہوتا ہے وہ سیکنڈ یر میں جو بچے فیل ہو جاتے ہیں فرسٹ یر میں دیتے ہیں ان کے پیپر میں آیا ہوتا ہے لگن لیفٹ ہے لیفٹ لیفٹ ہے صحیح صحیح لیفٹ سائل لینی ہے لیکن یہ چیز میں بھی جب کوچنگ میں پڑھاتا تھا میں یہی حرکت کرتا تھا اور حرکت ہو کا مطلب ہے کہ بچے ہوتے ہیں نا بات آور کونفیڈنٹ ہو جاتے تو میں یہ رائیٹ اینڈ اٹھا کے لیفٹ پہ کر دیتا تھا لیفٹ جائے اٹھا کے رائیٹ اینڈ سائٹ پہ کر دیتا تھا ایسا کیوں کرتا تھا کہ وہ جو بہت زیادہ شو مارت تھے نا ان کو تلدہ کرنا ہوتا تھا بھائی آپ پڑھائی کو بلکل easy نہ لیلو کبھی بھی آپ کو سکتی ہے لہذا کہنے کا مطلب ہے بورٹ میں اگر یہ ٹیٹر اٹھا کے اس کو اٹھا کر دے تو کیا ہوگا بھائی میں چیک کرتا تھا میرے آنس ہی نہیں آرہا تھا صحیح ہے لہذا اب ہمیں لیفٹ ہی لینا ہے لیکن ہمارا 10 قرد کا ہے لیفٹ سائٹ پہ لیفٹ ہم نے لیفٹ ہی لیٹ اٹھا لینا ہے اور یہ قرد سائٹ 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 ہمیں یہ ویلیوز بنانا ہے ٹھیک ہے لہذا جب بھی آپ یاد رکھیں کہ کوشن کریں تو آپ اچھی طرح کوشن دیکھیں اور میں نے دیکھا ہے اور مجھے شوبہ بھی پڑھا تھا مجھے مجھے جو آپ کو نصیت کر رہا تھا وہ نصیت میرے بھی کام آ گئی کہ میں یہ کہ کوشن کرنے لگو تو اچھی طرح چیک کرو بک سے صحیح اتار رہا کہ نہیں اتار رہا تھا پھر یہ اوپر اسکوائر تھا میں نے ادھر بھی ڈال دی ادھر بھی مجھے اس میں حرکات نظر آ رہی تھی لہذا کہنے کا مطلب ہے اب پھر یہ بھی ہمارا دشمن یہ بھی ہمارا دشمن رائٹ ہنڈ سر پہ ہمارے دو جیار کھڑے ہیں کوس اور کوس ٹھیک ہے تو دشمنوں کو ہٹانا پڑے گا نا تو آپ ان دشمن کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم فارمول آج اس کے یاد رکھیں گے تک ہمارا دشمن یہاں سے چلے جائے تو کوس ٹھیک ٹھیک یہاں سے بدل جائے گا کیا ہوگا کوس ہاں بھئی کس کے ایک وال ہوتا ہے جواب نہیں آرہ مجھے کس ٹھیک کس کے برابر ہوتا ہے و آ سائن تیتا سامنے لکھا ہوا ہے دیکھ بھی رہے ہو و سائن تیتا اور کس کے برابر ہوتا ہے اب آپ بتائیں کس کے ایک برابر ہوتا 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 سائن سائن دیان کو ادھر رکھنا ہے سائن جو سمجھ رہو اچھا سمجھ آج جائے تو اب اس کو فلال ہم نے زہمت نہیں دی اس کو کہہ بھائی تڑھا بیٹ کر دشمنوں کو ہٹائیں دوستوں کو لائیں تو پھر جو کرنا ہے تم کر لینا ٹھیک ہے بھائی سکوائر کو ہم نے سمجھ سمجھ آج ہم آپ سمجھ کر دیتے تا کہ ویڈیو حض سے بڑی ہو جائے تو بچوں کی دل چسپ بھی کم ہو جاتی ہے تو لہذا یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں تک ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ کوسک ثیٹا کو ہٹا کے ون اپون سائن ثیٹا اور کور ثیٹا کو فارمولے سائٹ پہ ہم نے لکھنا ہے اور کور ثیٹا پون سائن ثیٹا لکھنا ہے اور ہمیں جو میت اور الگبر درور ہے کہ کون میں نمبر آئیں تو پہلے ہم نے لینا ہے اور سائن ثیٹا آرہ اور اوپر کی دونوں ویلیوز کو ہم اتار دیں گے چونکہ نیچی کے نیومیریٹر سیم ہے تو ہمارے پاس نیومیریٹر سیم اتار رہتے ہیں اور اس سکوائر کو ہم نے روکا ہوا ہے کہ بھائی پہلے ہم اپنے دوست یاد لے آئیں اور پھر سکوائر جو چاہے وہ کر لے کوئی ٹینشن نہیں ہے لہٰذا ہم لوگ اگر یہاں تک پہنچ تے ہیں تو ہمیں کچھ اپنی جو رائٹ ہینڈ سائیڈ وہ آتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے لیکن نیچے ہے سائن دیٹا تو پریکٹس بھی چیز ہوتی ہے لہذا کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ وہ بچے روک جائیں جن کی پریکٹس نہیں ہوگی اور پریکٹس ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی کہ ان دونوں کی اوپر سکوائر الگ سے لگا دینا ہے جیسے کہ ہم نے آر کے لیے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اور سائن کے اوپر سائن سائن ہو گیا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سکوائر میں لکھا ہوا ہو جائے گا اور ہو جانے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ وہاں رائے مطلب ہم نے جیسے کہ ہمارے دوست ہیں تو بعض دوستوں میں بھی آپ پتا کہ ایک دوست ہمیں تھوڑی دیر کے بعد بوریت سی محسوس ہوتی ہے میں کہتا ہے کہ بھائی یہ چلی جائے تو اچھا ہے اس جگہ لہٰذا ہم نے سائن کو کسی دی ہے ہٹا دی ہے سائن اس پر تھٹا کی جگہ 1 مائنس قوس اس پر تھٹا دکھا تو میں جان آگئی اب چونکہ قوس قوس ہی قوس ہے بس اوپر بھی یہاں قوس ادھر قوس ادھر بھی قوس لیکن وہاں اور ٹائپ کا قوس ہے ادھر ادھر ہر ٹائپ کا ہے تو اب اس کے بات دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے کہ 1 مائنس قوس تھٹا کے اوپر سکوائر ہے تو اس ترک دو ہیں ٹھیک ہے دو پاور لیکن نیچے فارمولا لگ رہا ہے اس جب ہم نے یہاں پر یہ رکھا تو a سکوائر minus b سکوائر تو ہم نے اس کو نیچے جانے کے بجائے تھا کہ آپ کو نظر آنے میں پرابلم ہو جائے ہم نے اس کو سائل پر کر لیا کہ یہ تو ویسے رہا اور یہاں پر فارمولا لگا دیا a square minus b square یعنی کہ اس فارمولا کے ذریعہ a minus b a plus b تو لہٰذا ہم نے ایک درگٹ اس درگٹ سے کم کر دیا اور one minus square سیٹا آ چکا اور یہاں پہ بھی ہوئی ہے اور one plus square سیٹا آرڈی یہاں پہ موجود ہے لہٰذا یہ ہماری left سے right hand side والی شکل آ چکی ہے اور اس کے بعد آخر میں ہم نے کہنا ہے کہ hands left hand side is equal to right hand side اور اس طریقے سے ہماری اس exercise کے proof آلے کوشن ہو جاتے ہیں لیکن یاد رہے اس کے اندر یہ کوشن نمبر ٹوانٹی ون ہے وہ very important ہے اس کوشن کو چھپا رستم کوشن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ 7 سال میں 6 سال میں اچانک ہی 2013 میں اب تو بار اس کا فیشن بہت چل رہا ہے 2013 میں آیا اور آیا اور نورمال یہ 6 سال میں ایک بار آتا ہے لیکن کبھی کبھر یہ دو تین سال بعد بھی ریپیٹ ہوا اور جب اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس کس طریقے سے آیا اور جس طریقے سے آیا اور کیا مسائل آئے کیا فائدہ ہوا انشاءاللہ اس کی آگی کی جو ویڈیو ہوگی یعنی نیسٹ ویڈیو اس میں آپ کو بتائیں گے تو سر شاید کو اجازت دیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چونکہ سٹوڈنٹ سامنے ہوتے ہیں تو پڑھانے کا انداز تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور اگر صرف ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اس میں اتنا انسان ایکٹیو نہیں ہوتا تھوڑا سا جنگلوں کے ادائیگی میں جان نہیں آتی جتنی کہ سٹوڈنٹ سامنے ہو اور وہ بھی اگر پڑھنے والے سٹوڈنٹ تو آپ کو بتا کہ ٹیچر سے بھی پڑھنے کے طریقے کار ہوتے اگر آپ اچھے کوشن کریں گے اچھا محور بنائیں گے تو جہاں مرضی پڑھیں گے اچھے بڑھیں گے دوسر شاہد کو اجازت دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ سٹوڈنٹ